بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ آج سرکاری دن تھا حکومت ای کے جو ایجنڈے تھے اس کا روائی کو آج انہوں نے ہی اسمبلی کے کورم کو بھی مکمل کرنا تھا ہماری حکومت کے اندر میرے خیال میں چتیس سنتیس سے زیادہ عراقین ہے لیکن اسمبلی کے اندر آپ جب بھی دیکھیں گے تو میرے خیال میں اپوزیشن کوئی زیادہ پاؤ گے اور کوئی اہم مسئلہ جلبی ہو جاتا ہے حکومتی عراقین ہمیشہ اس دوران چلے جاتے ہیں اور خاص کر وزیرالہ کبھی کے بار تو چل کے آ جاتے ہیں وہ بھی آخری لمحات میں ایک لمبی تقریب تمید بان کر بہت کچھ کہیں گے اور ایسا آپ کو لگے گا کہ شاید بلوستان کے اندر شہد اور دودھ کی نہرے بہر رہی ہے اور بلوستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گئی ہے اور موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بلوستان میں جو واویلہ تھا جو پسماندگی کی باتیں ہو رہی تھی جو بے چینی پائی جاتی تھی اس میں بڑی حد تک کھمی آئی ہے یا کوئی ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ بلوستان کے عوام کو جو ہے اب خوشحال ہونا ہے اور بلوستان لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہم اپوزیشن کے عراقین تو موجود رہے ہم نے صرف آج یہ ان کو آج ہم نے صرف ان کو آج یہ باور کرایا کہ جب اپوزیشن آپ کے ان اجلاسوں میں شریک نہ ہو تو کبھی آپ پورا نہیں کرو گے ہمارے صرف ہمارے اسمبلی کے اجلاس میں نہ جانا صرف اور صرف اس بات کا اندیہ تھا کہ اگر اپوزیشن جب چاہے اسمبلی کی گورن توڑ سکتی ہے تو اس سے یہ واضح مطلب نکل سکتا ہے کہ ہماری حکومت ناہیل ہے اگر اپوزیشن نہ چاہے تو یہ اسمبلی بھی نہیں چل سکتی صرف ان کا کام اس دن تک تھا کہ وزیراعلا کا انتخاب اس کے بعد پھر وزرا کا انتخاب اور اس کے بعد آج تک جو بلوستان میں ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے صرف اور صرف وزرا کی تبدیلی اور آج بھی ہم کچھ وزرا آئے کل جو ان کے کلمدان کچھ اور تھے آج ان کے کلمدان کچھ اور ہے یہ ساتھ چھ ساتھ میلوں میں میرے خیال میں یہی ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ بلوستان میں کوئی ایسی تبدیلی ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آئی ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلوستان کے کسی کونے میں یہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے جس سے جو ہے عوام وہاں کے عوام میں ایک خوشی کی لہر پائی جاتی ہے آج عوام چیخ رہے چلا رہے اور بدقسمتی سے آج میں جب آ گیا تو یہاں پہ میڈیا کے دوستوں نے میری ایک انٹرویو کی کہ گزشتے دنوں جو ورلڈ بینک کے بتیس ارب روپے کے قریب پانی کے ایک منصوبہ تھا وہ بھی ڈراب ہوا اس وجہ سے ان کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ اس منصوبے کو ہم صوبہ حکومت کے کے حوالے کریں گے لیکن وہ اس کو اس کے جو خرچ کرنے کا طریقہ ہے اس کو اپنے شفاف بنایا ہے لیکن صوبہ حکومت اتنی ناہیل ہے اس کو وہ جو وہ طریقہ کار ہے اس کو وہ شفاف طریقہ بھی نہیں بتا سکے کہ جو ان کے ڈیمانڈ تھے اسی کی وجہ سے بتیس ارب روپے صرف ورلڈ بینک کے جو ہے پانی کا منصوبہ ہے جو اس وقت تورا بلوستان سفر کر رہا ہے پانی نہیں ہے پینے کا پانی اسی فیصد جو ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کی سپرین کوٹ نے بھی سو موٹر نوٹس لے لی کی بلوستان کے بعض ایسے مقامات ہیں جوڑ ہے جہاں پہ انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کبھی بلوستان کے مشرق سے لوگ خالی پانی کے لیے جو ہے سنکڑوں میلوں کا سفر کر دیتے ہیں کبھی مغرب سے لوگ آ جاتے ہیں ہوت اسی عالم کے اندر اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتے دنوں جب وزیراعظم پاکستان آیا تھا یہاں پہ آوسنگ اسکیم کی بنیاد رکمی تھی ہم لوگوں اس پروگرام میں شریک تھے ان کے الفاظ یہ تھی کہ بلوستان کے لوگ خوش قسمت ہے کہ ان کو جام صاحب جیسے وزیراعظم ملا یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا نہ یہ پیسے خرچ کر سکتا ہے نہ کچھ مانگ سکتا ہے اور میں بھی کچھ نہیں دوں گا اور ہمیشہ یہ اس کی تیستی یا چھوٹی بلوستان کا جو وزیٹ ہے وہ آ کے بغیر میرے خیال میں تاریخ میں کبھی احسان نہیں ہوئے کہ کوئی وزیراعظم پاکستان آ جائے اور پاکستان میں کچھ اعلان کیے بغیر چلے جائے یہ چھوٹی دفعہ نرجام صاحب نے کچھ مانگا نہ وزیراعظم نے کچھ دیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو ہماری پی ایس ڈی پی ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اٹاسی عرب کی پی ایس ڈی پی ہے ایک خطیر رقم ہے بلوستان پہ خرچ ہو ری چاہیے لیپس ہونے جا رہا ہے یہ بلکل آج آپ کے نظروں کے سامنے کہ یہ لیپس ہو گیا ہے اور چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں کہتا ہوں کہ بلوستان کے عوام اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ایک ناہل حکومت سے ان کا واسطہ پڑا ہے اور کچھ لوگ جو اس حکومت میں ایک جمہوری عامل ہے چونکہ یہ آ چکی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ بلوستان میں پھر جو لوگ آ جاتے ہیں اور یہی لوگ جو آج اس پارٹی کے ممبران جو اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے جو نئے پارٹی جو اس کو چھ سات آٹھ مہینے بھی جس کی میرے خیال میں اس کی ولادت کو نہیں ہوتی ہے یہی لوگ میرے خیال میں گزشتے تیس چالی سالوں سے مختلف پارٹیاں جو بلوستان میں آ رہے ہیں کبھی پیپرس پارٹی میں کبھی مسلم لگ میں کبھی جیم میں کبھی کاف میں آج بلوستان آہ عوامی پارٹی اس پارٹی میں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ بجٹ بھی اسی پارٹی میں رہنے والے جو آج ہمارے وہ دوست جو آج ہمارے سپیکر ہے وہ اس وقت وزیرالہ تھے انہوں نے یہ آہ یہاں پہ بجٹ انہوں نے یہ اپروف کیا تھا مختلف علاقوں کے لیے پیسے رکھی ہوئے تھے آج وہ سب لیپس ہوئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں اور ہمیں خدشہ ہے ہمارے آنے والا بجٹ بھی اسی طرح کا ہوگا لوگ یہ تو پیسے ڈالنے کے لیے بہت کوشش کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں بلوستان کا جو ہے ایک کرب تیس یا چالیس عرب روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش ہوا پھر وہ پاس بھی ہوگا اس پر بیس بھی ہوگی لیکن جب اسی طرح سال آخر ہو جائے گا پھر یہ پیسے اسی طرح لیپس ہوتے جائیں گے اور یہ آپ کے میں خال میں یہ گورنمنٹ کی مسلسل جو ہم نے اس کی جو پریکٹس ہے اس سے دیکھ رہا ہے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ بلوستان کے حوام یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس چکی میں پستے رہیں گے